بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیرے بھائیو آج آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں بہت ہی پیارا سبق آموز واقعہ کلیفہ حرون رشید کے زمانے میں ایک دانا اور حکیم بحلول کے نام سے مشہور تھے اگرچہ ان کے حالات تے زندگی اور ان سے منظوب روایات اور حقایات کی اثنات کم نہیں دستیاب ہیں مگر ہر دور میں صحابہ علم و فضل کے یہاں ان کا تذکرہ ضرور ملتا ہے انہیں غیرممولی ذہین دانشمند اور تباہ شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہتے ہیں وہ ایک نیک صفت انسان اور اپنے دور کے بڑے دانا تھے اور حرون رشید بھی ان سے عقیدت رکھتا تھا ایک روز حرون رشید نے ملاقات کے دوران اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی چھڑی حضرت بحلول کو دی اور کہا کہ یہ چھڑی امانت کے طور پر دے رہا ہوں یہ اس شخص کو دے دیجئے گا جیسے آپ خود سے زیادہ بیواقوف پائیں بحلول نے وہ چھڑی رکھ لی کہتے ہیں کہ حرون رشید کی بحلول سے کافی بھی تکالفی تھی اور خلیفہ نے انہیں یہ چھڑی دے کر گویا یہ کہنا چاہا تھا کہ دنیا میں بحلول سے زیادہ بیواقوف کوئی نہیں ہے کئی سال بیٹھ گئے حرون رشید کے سخت بیمار ہونے کی اطلاع ملی تو بحلول آیادت کو پہنچے اور پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے حرون رشید نے کہا کیا حال سناؤں ایک لمبا سفر درپیش ہے بحلول نے کہا اچھا تو اس سفر کی تیاری کی وہاں پر آپ نے کتنے لشکر بھیجے ہیں کتنے خیمے اور دیگر عرائشوں اور سباب کے کیسے انتظامت کی ہیں حرون رشید نے کہا بحلول کیسے عجیب بات کرتے ہو وہ سفر ایسا ہے اس میں کوئی خیوہ نہیں جاتا کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا بحلول نے مزید پوچھا اچھا جناب واپس کاب آئیں گے حرون رشید نے علجتے ہوئے کہا کہ تم نے کیسی باتیں شروع کر دی ہیں وہ سفر آخرت کا سفر ہے اس سفر پر جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا اب بحلول دانا نے کہا حمیر المومنین پھر تو ایک آمانت میرے پاس آپ کی بہت مدد سے رکھی ہوئی ہے جو آپ نے یہ کہہ کر دی تھی اپنے سے زیادہ بے وقف آدمی کو دے دینا آج مجھے اس چھڑی کا مستق آپ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب آپ چھوٹا سبھی سفر کرتے اور کہیں جانے کے لیے نکلتے تو خوب تیاری کی جاتی تھی لشکر اور دوسرے اسباب ساتھ ہوتے تھے یہ لمبا سفر درپیش ہے اس کی کوئی تیاری ہی نہیں ہے مجھے اپنے سے زیادہ بے وقف صرف آپ ہی نظر آتے ہیں یہ چھڑی آپ کو مبارک ہو حضرت بحلول کی یہ حکمت بری بات سن کر خلیفہ کی آنکھیں نام ہو گئیں اور تذکروں میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے لول کو ایک مدبر ادانہ تسلیم کیا تو میرے بھائیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہو چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے شکریہ